مسافہ ایک ہاتھ سے کرنے کی دلیل کیا ہے؟ شیخ عبد الرحمن جو سوال ابھی کیا گیا ہے مسافہ کرنے کے حوالے سے ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے کے حوالے سے سنت یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترون یدی حادی سافحت بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التمہید ابن عبدالبر میں صحیح سند کے ساتھ میں یہ روایت ذکر ہے اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ میرے اس ہاتھ کو دیکھ رہے ہو اس سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسافہ کیا ہے اس روایت کا مفہوم بالکل واضح ہے مگر بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنا چاہیے آپ یقین مانیں کہ آج کی تاریخ تک مسافہ کے حوالے سے لوگوں کے پاس ایک بھی کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس کو صحیح یا ضعیف کہہ سکیں صحیح یا ضعیف کہہ سکیں اور وہ دونوں ہاتھوں کے مسافہ پر دلالت کرتی ہو سلام کرتے وقت سلام کرتے وقت دونوں ہاتھوں یعنی سامنے والے کے دونوں ہاتھ جو سلام کر رہا ہے اور جس سے سلام کیا جا رہا ہے اس کے دونوں ہاتھ چار ہاتھ سے مسافہ کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی روایت لوگوں کو اب تک مل نہیں سکی جو اس موضوع پر دلالت کرتی ہو جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ چار ہاتھ سے مسافہ کرنا چاہیے ایک ہاتھ کے حوالے سے متعدد حدیث ہیں ایک حدیث کی طرف میں نے اشارہ دیا ہے جو قابل اعتماد ہے اور ہمارے لئے یہ کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہو جائے اسی پر عمل کیا جائے اس سے ہٹا نہ جائے البتہ ایک حدیث لوگ ذکر کرتے ہیں اور اسی بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درود کا طریقہ پوچھا کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں کر لیا ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں کر لیا اس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا کہ مسافہ دو ہاتھ سے کرنا چاہیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو کی سی بخاری کی روایت ہے اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کیا مگر یاد رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ہاتھ ملایا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا ایک ہی ہاتھ تھا یعنی چار ہاتھ کے وجہے یہ تین ہاتھ والا سلام ہے جس پر آج کسی کا عمل نہیں ہے استدلال اس حدیث سے مگر اس حدیث پر عمل نہیں ہے چار ہاتھ ملانے پر عمل چل رہا ہے اس حدیث پر عمل نہیں ہوا یعنی دو طرف ایک طرف سے دو اور ایک طرف سے ایک معاملہ دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سکھانے کے لئے شفقت کے طور پر محبت کے طور پر تعلیم کے طور پر آپ نے ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کے تاکہ آپس کے درمیان کوئی رکاوٹ والی چیز نہ رہے شرح صدر کے ساتھ میں وہ کان اور دھیان لگا کر کے پوری باتوں کو سنیں اور سمجھیں اور بعد کے لوگوں تک منتقل کریں یہ آپ کا مزاج تھا مختلف طریقے سے آپ شفقت کا اظہار کرتے تھے تعلیم کے موقع پر اس موقع پر بھی آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا اور اس کے علاوہ بھی کئی طریقے آپ نے اختیار کیے ہیں اہل علم سے وہ چیز مخفی نہیں ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کے طور پر ایسا کیا تھا مسافہ اور سلام وہ موقع نہیں تھا جو آپ نے اس موقع پر کیا ہے اس لئے سنت وہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے عبداللہ بن عصر کی حدیث کی روشنی میں بتایا گیا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سنت پر عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے